اسلام علیکم ویورز میں ہوں انم ہجاب اور آپ دیکھ رہے ہیں انم ہجاب وائز یوٹیوب چینل دیئر لیسلزز آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے رپریشن کے حوالے سے گم کے حوالے سے ایک انسان جو گمگین رہنے لگ جاتا ہے یا گم کو اپنے اوپر سوار کر لیتا ہے تو اس کے کیا اثرات مرتب ہوتے ہیں اس کی کیا نقصانات ہیں انسان کی فطرت ہے کہ گم کی باتوں پر وہ گمگین ہو جاتا ہے تو ایسا تو بلکل بھی ممکن نہیں ہے کہ انسان بلکل بھی گمگین نہ ہو لیکن ہاں ہمیں زندگی میں کچھ طریقوں کو اپنا کر گم سے بچ سکتے ہیں یا گم کو خلقہ کرتے ہیں یہاں ہم گم کے کچھ نقصانات دیتے ہیں کہ گم کے نقصانات کیا ہیں گم انسان کی حمد کو بست کر دیتا ہے گم انسان کے اچھے جذبات کو تھنڈا کر دیتا ہے گم انسان کو مقصد کے حصول میں آگے پڑھنے سے روک دیتا ہے گم انسان کے دل کو کمزور کر دیتا ہے گم انسان کو دانتوں کی بیماریوں میں مبتلا کر دیتا ہے گم انسان کو کو السر جذب محلق بماری میں مبتلا کر دیتا ہے گم انسان کی افتو طاقت کم کر دیتا ہے گم انسان کو وقت سے پہلے بڑھاپے کی طرف لے جاتا ہے دشمنوں کی باتوں پر گنگین ہونے سے دشمنوں کو خوشی میں ملتے ہیں گم کرنے کی وجہ سے بڑے گھر، نیک عورت اور کسیر مال اچھے لال سے انسان حاصل نہیں کر دیتا گھر سے کی گم مٹھی پانی کو کڑھا گلاب کے پھول کو ہنزل چمن کو سہرہ اور زندگی کو جیل خانہ بنا جاتا ہے دنیاوی نقصانات کے علاوہ گم کی دینی نقصانات بھی ہیں گم کو اپنے اوپر مسلط کر لینا عبادت میں کتاہی کا سبب بنتا ہے گم زیادہ کرنے سے دین کی خدمت میں کمچوری پیدا ہوگی ہے گم کی زیادتی کی وجہ سے لوگوں سے بدکمانی پیدا ہونے کا ذریعہ بنتی ہے گم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے محیوس کر دیتا ہے لہٰذا گم کرنے کا نہ تو کوئی فائدہ ہے نہ کوئی دینی فائدہ ہے نہ کوئی دنیاوی فائدہ ہے البتہ نقصان کی نقصان ہے پھر لوگوں سے شکائیتے کرنے چھوڑ دیں کہ فلان ہوا یہ کہا ہے اس نے یہ کہا ہے کیوں کہا ہے میرے ساتھ ایسا کیا ہے مجھے اس طرح سے سایا ہے مجھ پر ظلم کیا ہے ایسے باتیں جن سے انسان کو گم ملتا ہے یا گم گین ہوتا ہے ان کا تذکرہ کرنے چھوڑ دیں انشاءاللہ رہا رہا سی ہوئے اگلی ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ ہم اتنی پریشانوں کو دور کس طرح سے کر سکتے ہیں کچھ قویسنز کو کچھ سوالات کو ہم لیکھیں گے انشاءاللہ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے ہو لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور اگر آپ نیو ہیں ہمارے چائنے پر تو ہمارے چائنے پر سبسکرائب کیجئے تھینکو چائنے پر سبسکرائب کیجئے